نمشہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بات کریں گے دوست ہم سینکوم فارمولیشن کے بارے میں دوستو سٹوک کی بات کریں تو ایک بڑی گراوٹ آج سٹوک سے دیکھنے کو ملی ہے پروکسیمیٹلی 5.22% کی گراوٹ ہے حالکہ سٹارٹنگ سے ہی آپ کو سٹوک میں جو ہے کافی بڑا جو ہے گراوٹ میں دیکھنے کو ملے تھا سٹوک تو آپ خود اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے بھی گراوٹ ہوئی ہے تو وہی چیز کو ڈس میں بات کرتا ہوں پچھلے پانچ دن کی تو سکسٹین پرسینٹ کے ریٹنز دیکھنے کو ملے ہی لاسٹ بن منت کی بات کریں تھرٹی نائن پرسینٹ کے ریٹنز ہے سکس منت کی بات کریں تو ایٹی ٹو پرسینٹ کے ریٹنز جو ہے آپ کو اس ٹوک سے دیکھنے کو ملے تو یہی ایک سب سے بڑا ریزہ نکل کے آئے ہے کہ آپ خود آئیڈیل رہ سکتے ہیں کہ جس ٹوک نے آپ کو لاسٹ سکس منت میں سکسٹین ٹو پرسینٹ ہے وہ بھی تھوڑی گراوٹ کے باویو تو تو وہاں پہ پروفیٹ بوکنگ کے چانسز کتنے زیادہ انکریز ہو جائیں گے اگر آپ پچھلے ایک سال کا کمپنی کا گراف یہاں پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں ففٹی ون پرسینٹ کے ریٹنز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں وہی اگر آپ پرفومنس کی بات کریں تو بیچ میں کافی زیادہ ڈاؤن میں جس ٹوک آپ کو دیکھنے کو ملے تھا حالانکہ اس کے بعد تھوڑا سا جو سٹوک ہے وہ آپ کو تھوڑا سنبھلتا ہوا نجر آیا لیکن ابھی بھی سٹوک کی بات بات کریں تو پرفومنس بھائیس تھوڑا سا آپ کو بیگ نجر آئے گا اس چیز کو بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے باقی اگر میں ابھی سٹوک میں آپ کو جو ہے ایک لمبے ٹائم کے بعد ریلی دیکھنے کو ملی اسی چیز کا امپیکٹ دیکھنے کو ملے کی آپ کو سٹوک میں پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو ملی اسی کے کارن آپ کو سٹوک میں گرافت دیکھنے کو مل گئی ہے باقی ادر وائز اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی پروفومنس کی دیکھیں کمپنی کی پروفومنس کے لیے سب سے امپورٹن چیز ہے کمپنی کے فائننشلز دیکھیں کوئی بھی سٹوک ہے اس میں اگر کوئی بھی نیوز نکل کے آتی تو اس چیز کے امپیکٹ آپ کو دو سے تین دن کے لیے ہی دیکھنے کو ملتا ہے بات اگر آپ کا سٹوک ہے اس کے بیسک کافی زیادہ سٹو ہوں گیا ہے کمپنی فائننشلی وائز کافی بیٹر پرفوم کر گئی ہے تو وہاں پہ چیز ہے کہ وہ لونگ ٹرم کے لیے کافی زیادہ سکیور ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اس پہ انوی کمپنی نے سٹارٹ کیا تھا تو دیکھیں روینیو کمپنی اچھا جنریٹ کر رہی ہے ہر ایک قوارٹر میں ایک اچھا خاصر روینیو کمپنی دوارہ جنریٹ کیا جا رہا ہے تو روینیو وائز ہے وہی اگر میں نیٹ پروفیٹ کی بھی جہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ ایک بھا پروفیٹ پر نظر ڈالوں تو وہاں پہ اب دیکھیں فلکچویٹ سٹوک دیفنیٹلی ہوئے پروفیٹ میں بھی تھوڑی اپنے ڈالوں دیکھنے کو ملے ہیں بٹ لاسٹ کے دو گوٹر ہوں پہ کمپنی نے رکاوری دکھاتے ہوئے اپنا جو پروفیٹ ہے اس کو انگریز کیا ہے شیئر روڈنگ پیٹرن پہ چلتے ہیں تو شیئر روڈنگ پیٹرن میں 50% کی روڈنگ پرموٹر کے پاس ہے وہی آپ کے پاس جو 49.44% آپ کا پبلی کے پاس ہے تو دو ہی سیکٹر میں آپ کو یہاں پہ سٹوک کی جو ہولڈنگ ہے وہ جو ہے سپلیٹ ہوتے ہیں جب آئیے پرموٹر کے پاس ہے اور 50% آپ کا پبلی کے پاس ہے دیکھیں یہاں پہ بیسکس کی بات کریں تو کمپنی کے بیسکس جو ہے تھوڑے سے بیک ہے سادہ بیک نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کی ایوریس سے ہے کیونکہ بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روینی ہو وہ لگا تاری انکریز کا پروفیٹ ہے اس میں آپ کو اپنڈ ڈاؤنس دیکھنے کو مل رہے ہیں وہاں پہ فلکچویٹ کرتا ہوا سٹوک نجھ رہا ہے تو یہاں سے وہ چیز ڈیفنیٹلی چیک کرنی پڑے گی کی نیکسٹ کارٹا یہاں پہ کیسا رہنے وال ہے تو یہاں سے دیکھیں انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کروں تو فیلال کے لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا زیادہ بیٹر ہوگا واقعی ایک بات خود بھی جرور انیلیسز کر سکتے ہیں دن اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی کوئی رہتی ہے دن آپ کمنٹ کرجئے اور چینل اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو توانا مد بولیے گا دنیا بات